شروعات میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ گاؤتم شہر میں کچھ نکاپ پوش ایک بینک میں خوش جاتی اور یہ اس بینک کو لوٹنا شروع کر دیتی لیکن جب تو ساتھ ہی ساتھ یہ ایک دوسرے کو مار بھی رہی ہوتی دراصل جس نے یہ بلین بلایا ہے اس نے سب کے دماغ میں یہ ڈالا ہوتا ہے کہ جتنے کم لوگوں کی حصہ اتنا ہی بڑا ہوگا اور جب یہ پورے بینک کو لوٹ لے دی تو وہاں پر صرف ایک ہی نکاپ پوش بستا ہے اور یہ ہوتا ہے چھوکر وہ سارے پیسے لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے وہی گاؤتم شہر میں بیٹمین کی وجہ سے چون کافی حد تک کم ہو چکا ہے وہ جب رات کو کوئی بھی کالا تھندہ کرنے سے دھرتے کیونکہ بیٹمین کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے اور بیٹمین گاؤتم شہر کے بینک میں جو چونی چھوکرنے کی ہے اس کے سلسلے میں یہاں کے ایک پولیس آفیسر سے مل لے جاتا ہے جس کا نام ہے جیمز بیٹمین جیمز سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کچھ پیسے دی دی جیمز اسے بتاتا ہے کہ ہمارے لوگ اسی پیسے سے انڈر ورلڈ سے ٹرک سری رہے ہیں اور ہمارا پیسہ جس جس بینک میں جمع ہے یعنی اس بینک میں انڈر ورلڈ کا پیسہ جمع ہے اور ہم نے پوری انفرمیشن نکال لی ہے کہ وہ کون کون سے بینک ہے اور ان سب بینکوں میں ہم ایک ساتھ ایک ہی دن ایک ہی وقت پر چھاپا مارے گئے دراصل جو کرنی جس بینک سے پیسے چھوئے تھے وہ سارے پیسے انڈر ورلڈ کے ہی تھی اور جیمز گارڈن جو کی ایک بہت بڑا پولیس کا اعتکاری ہے وہ جاتا ہے کہ انڈر ورلڈ یہ سارے پیسے ہی زبط کر لیں اور اسی سلسلے میں یہ ہاروی ڈینٹ سے ملنے کے لے جاتا ہے ہاروی ڈینٹ ایک وقیل ہے اور اس نے گوثم شہر کے لگ بل سبی کرمنلز کو انڈر جیل میں تلواتی ہو بہت ہی ماندار ہے اور گوثم شہر سے چرم کا نام اور نشان مٹانا چاہتا ہے جیمز گارڈن اسے بولتے ہیں کہ ہمیں ان پانچ بینکس کے نام وارنٹی جن کے پاس انڈر ورلڈ کا پیسہ چھما ہے جو انڈر ورلڈ کے کھانے پیسے کو پیسے 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 ہیں اور ہاروی ڈینٹ ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ہاروی ڈینٹ بھی بیٹمین کا بہت بڑا ایڈمائر ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بیٹمین کی وجہ سے گوثم شہر میں کافی حد تک جن کابو میں آ چکا ہے لیکن یہاں پر کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیٹمین آخر ہے کون اس شہر میں ایک بہت بڑا بزنسمن ہے جس کا نام ہے بروس اور بروس ہی بیٹمین ہے لیکن لوگ کے بات نہیں جانتے وہیں اب دوسری طرف انڈر ورلڈ کے جتنے بھی بڑے بڑے گینکسٹرز ہوتے ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اور ٹی وی پر ایک آدمی بھی آتا ہے جس کا نام ہے لاو وہ کہتا ہے کہ بینک سے جو پیسے چوری ہوئے تھے وہ ہمارے تھی وہ تھے 68 ملین دولارز اور آپ پولیس کو یہ پتا ہے کہ ہمارے باقی پیسے کن بینکس ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر چھاپا مار کر ہمارے سارے پیسوں کو چھپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ پولیس وہاں تر پہنچتے ہیں میرے وان سے سارے پیسے نکال دیئے ہیں حالکہ اس کے لئے میں آپ لوگوں کو انفرام نہیں کر پایا لیکن ہمارا پیسے سرکشے تھے اور میں ہانگ کانگ جا رہا ہوں تب ہی اس میٹنگ میں جوکر بھی آ جاتا ہے اور وہ لاو سے جو کی ٹی وی کی سکرین پر تک رہا ہوتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ تم دنیا کے کسی بھی چھوٹ پر چلے جاؤ بیٹمنٹ تمہیں ٹھونڈ نکالے گا اور جہاں تم نے پیسے چھپایا وہ سارا پیسے ضد کر لے گا اور اس کے بعد تم لوگ یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہو سب پیسے ہو کے لئے مہتاج ہو جاؤ گے ایک سال پہلے گاثم پر تمہارا راستہ لیکن بیٹمنٹ نے پیچھلے ایک سال میں تمہارا پورا سمراجیا ختم کر دیا ہے اور ہمیں اب اسے مارنا ہوتا یہی پر بیٹھے گینگسٹرز میں سے ایک گینگسٹر پوچھتا ہے کہ اگر یہ کام کتنا آسان ہے تو تمہیں اپنے تب سے مارے کیوں نہیں جوکر کہتا ہے کہ جس کام میں تم ماہر اسے کمی بھی مفمن نہیں کرنا چاہیے یہ پوچھتے گی تمہیں کتنا پیسے چاہیے جوکر بولتا ہے کہ جتنا بھی پیسے تمہارے پاس ہے اس کا آدھا اس پاس سے یہاں پر ایک گینگسٹرز کو قصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ہمارا پیسے چڑھا گھرم سچا بیٹھ رہے گی دراصل ہی نے پتا ہوتا ہے کہ بینگ سے پیسہ جوکر نہیں چڑھا ہے اور وہ اسے مارنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے لیکن دبی جوکر ان سب کو اپنے سپنے آگر بہت سارے باپس ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں دھاگا ہوتا ہے اور اگر اس نے دھاگا کھیجا تو یہاں پر جتنی بھی لوگیں سب کے زب اڑ جائیں گے اسی لئے وہ سب ڈر جاتے ہیں لیکن جو گینگسٹرز سے مارنے کے لئے کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تیری سپانی دیتا اگر تجھے کوئی مردان آیا تو اسے میں پانچ لاکھ ڈالرز دھوں گا اور اگر زندہ لائے تو میں اسے ایک ملین ڈالرز دھوں گا جوکر انہیں اپنا ایک کارٹ دیتا ہے جس پر اس کا نمبر ہے وہ کہتا ہے کہ تم سوچ کر مجھے کونٹیک کر سکتے اور جوکر وہاں سے نکل جاتا ہے وہی دوسری طرف بیٹمین ہاوی ٹین اور جیمز گورڈن جو کی ایک بہت بڑا پولیس کا عدیکاری ہے یہ تینوں پریشان ہوتے یہ تینوں آپس میں ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں پہلے سے پتا تھا کہ ہم چھاپا مارنے والے ہیں اور چب ہم نے چھاپا مارا تو وہاں پر صرف وہی نوٹ تھے جو ہمارے تھے یعنی کہ ہمارے دپارٹمنٹ میں سے کوئی ان سے ملا ہوئے جس نے ساری انفرمیشن انہیں پہلے دیلی تھا اور لاو بھی اب چائنہ جا چکے اور چائنیز گورورمنٹ کبھی بھی اسے ہمیں نہیں سوپے گی بیٹمین کہتے ہیں کہ اگر میں لاو کو واپس لیا ہے لاو کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسوں کا پتا نہیں بتاؤں گا لیکن میں ان لوگوں کا پتا بتا سکتا ہوں جو اس دھندے میں دراصل لاو ان سب کا ایکاؤنٹ ہوتا ہے اور وہ ان سب لوگوں کے پتے اور ان کے نام بتا دیتا ہے اس کے بعد کئی گرفتاریاں ہوتی ہیں اور ہاروی ڈینٹ پانسو پرانچاس لوگوں کے خلاف کیس درج کرتا ہے یہ وہ سب لوگ ہوتے ہیں تو غیر قانونی کالا بزاری دھندوں میں ہوتے ہیں اور اگر ان سب کو سزا ہو جاتی ہے تو قاتم شہر پوری طرح سے چرم سے کالا بزاری سے کالے بھندوں سے آزاد ہو جائے گا وہیں اب جوکر لوگوں کو مارنا بھی شروع کرتے تھا کیونکہ وہ قسمی قیمت پر یہ جانا چاہتا ہے کہ بیٹمین کے نقاب کی بیجیر جانا چاہتا ہے یہاں پر شہر میں کئی نقلی بیٹمین بھی ہوتی جو بیٹمین کی طرح اس شہر کو سرکشت کرنا چاہتے ہیں دراصل بیٹمین نے یہ کہا تھا کہ میں لوگوں کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کا کئی نوجوانوں نے غلط مطقب نکال لیا تھا کہ انہیں بھی بیٹمین کی طرح اس شہر کی رکشہ کرنی ہے اب بروس جو کی ایک بہت بڑا بہت کامیاب بزنسمن ہے اور اصل میں وہ بیٹمین ہے وہ ایک پارٹی دیتا ہے جس میں وہ ہاری ڈین کو اور ریچل کو جو کی اس کی ایکس گل فٹ ہوتی ہے اور اب وہ ہاری ڈین کو ڈیٹ کرنی ہے ان سب کو بلاتا ہے یہاں پر سب کے سامنے وہ ہاری ڈین کے بہت تعلیف کرتا ہے کیونکہ اس نے کئی مجریبوں کو جیو کے سلاحوں کے پیچھے بھیج دیا تھا تب ہی یہاں پر اسے پتا چل جاتا ہے کہ جوکر آنے والا ہے اسی لئے وہ ہاری ڈین کو بھیوش کر کے وہاں سے گائب کر دیتا ہے جوکر اندر پارٹی میں آ جاتا ہے اور یہاں وہ ہاری ڈین کو ڈھوڑنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ہاری ڈین نے کئی مجریبوں کے خلاف کیس درج کیا ہے اب جب جوکر یہاں پر ہاری ڈین کے بارے میں سب سے پوچھ رہا ہاتا ہے اور دوسروں کو ڈوچر کر رہا ہاتا ہے تب ہی وہاں پر ریچل آ جاتی ہے ریچل اسے ایسا کرنے سے روک دی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریچل کو نقصان پوچھاتا ہے پروس اپنا بیٹمین کا سوٹ پہنگ جب ہاں پر آ جاتا ہے اور وہ جوکر اور اس کے لوگوں سے ڈڑتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ جوکر کو پکڑ دا جوکر ریچل کو گن پوائنٹ پر لیتا ہے بیٹمین کہتا ہے کہ اسے چھوٹ اور جوکر اسے سامنے کا بہت بڑا گلاس دوڑ کر اوپر سے نیچے فک لیتا ہے اور بیٹمین اسے بچانے کے لئے اوپر سے کونج جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ ریچل نیچے کرتی بیٹمین اسے پکڑ لیتا ہے اس طرح سے ریچل کی جان بچ جاتی ہے دراصل بیٹمن کا سوٹ اتنا سٹراؤں اور اتنا پاورفل ہوتا ہے یہ دنی اوپر سے گرنے کے بعد بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا ساتھی ساتھ جوکر دو اور لوگوں کا مارڈر کر دیتا ہے ایک پولیس کمیشنر کا اور دوسرا اس جج کا جو ان پانسو اڑنچاس مجھنگوں کے خلاف ایسٹا سنائے گی جو اس شہر میں کالا بازاری کا کام کر دی اور جوکر کا اگلا نشانہ ہوتا ہے اس شہر کا میر لیکن اس سے پہلے کہ جوکر انہیں گولی مارتا وہاں پر جینس گارڈن بھی ہوتا ہے جو کی ایک پولیس ادھکاری ہے اور وہ اپنی جان دے کر میر کی جان بچا لیتا ہے یہاں پر ہاروی ڈینٹ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جوکر کا اگلا نشانہ اور کوئی نہیں بلکہ ریچل ہے جسے وہ ڈیٹ کرتا ہے اور وہ ریچل کو گول کر کے بتاتا ہے کہ جوکر کا اگلا نشانہ تم تم کسی بھی طرح سے کسی سیف جگہ پر چلی جاؤ وہ کہتا ہے کہ بلوس یعنی کی بیٹمین کا بینٹ ہاؤس سب سے سیف ہے ہاروی ڈینٹ کہتا ہے کہ تم مانچ رہے جاؤ وہی دوسری طرح بھی دکھائے جاتا ہے کہ بیٹمین ایک آدمی سے جوکر کا ایٹرس پوست ہے وہ کہتا ہے کہ تم اسے کبھی نہیں جھوٹ سکتا ہے کیونکہ تمہارے شاید کچھ رولز ہیں لیکن جوکر کے کوئی رولز نہیں ہے دراصل جوکر کے لیے یہ سب ایک کھیل ہوتا ہے نا اسے پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا کچھ شاہر وہ کبھی بھی کچھ بھی کھ سکتا ہے اس کے دل میں انسانیت نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ بہت نیڈر بھی ہوتا ہے اس لیے وہ بہت خدر ناغ بھی ہے یہ آدمی بیٹمین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم اسے پکڑنا چاہتا ہے تو اپنا نگاب اتار کر سامنے آجا اس کے بعد وہ تمہارے پیچھے آئے بیٹمین وہاں سے چلا جاتا ہے بوس جگہ جاتا ہے یہاں پر ہاروی ڈینٹ ہوتا ہے ہاروی ڈینٹ نے ایک آدمی کو پکڑا ہوتا ہے اور وہ اس سے چوکر کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ آدمی اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا ہے ہاروی ڈینٹ سکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری موت اور زندگی کا فیصلہ اس سکھے سے ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بیٹمین آتا ہے اور وہ ہاروی ڈینٹ کو کہتا ہے لیکن اس شہر کو تمہاری بہت ضرورت ہے اور کسی نے تمہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گے تم اس شہر کے پہلے انسان ہو جس نے پورے شہر کے انڈر ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے اور اگر تم نے اس دن مارا تھا جن کرنیلز کو تمہیں سلاکوں کے پیچھے گھڑا دیا ان سب کو چھوڑ دیا جائے لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گے تم کل ایک بریس کانفرنس رہو میں وہاں پر اپنا نکاب اتار دوں اور یہ کہیں گے ہاروی ڈینٹ کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تم ہار نہیں سکتے لیکن بیٹمین وہاں سے چلا جاتا ہے بروز کو یعنی کی بیٹمین کو اس بات کا بہت گلت ہوتا ہے کہ جوکر صرف اس کی وجہ سے شہر کے لوگوں کو مار رہا تھا اور اب شہر کے لوگ بھی بروز کے یعنی کی بیٹمین کے خلاف ہوتے وہ سے بھاگی کہتے ہیں اور اگلے دن جب بریس کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں پر جتنے میں لوگ ہوتی ہیں سب یہی چاہتے ہیں کہ بیٹمین اپنا نکاب اتار کر سامنے آ جائے حالکہ ہاروی ڈینٹ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے بات کوئی نہیں سننا چاہتا اور ہاروی ڈینٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹمین کو حجاسب ملے اور یہ کہتے ہیں بروز جو کہ وہی بھیڑ میں کھڑا ہوتا ہے وہ سامنے آنے والا ہوتا ہے کہ ہاروی ڈینٹ یہ کہتا ہے کہ میں ہی بیٹمین ہوں اور یہ جاننے کے بعد پولیس اسے آرسٹ کر لیتی کیونکہ اس کی وجہ سے کئی معصوم لوگوں کی اس شہر میں جان گئی تھی اور وہ اتنے وقت تک سامنے نہیں آیا اب ہاروی ڈینٹ کو پولیس کسٹڈی میں ایک سرکشی جگہ پا لے جارے ہوتے ہیں اور جوکر ان پر حاملہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ کسی میں کی مطلب ہے ہاروی ڈینٹ کو اپنے قبضی میں لینا چاہتا ہے وہ بیٹمین سے ڈرتا رہی ہے رہا تھا اس پر گولیاں چلاتا ہے بیٹمین اپنی بائک سے اس کی طرف پڑھ رہا ہوتا ہے اور جوکر کہتا ہے کہ مار مجھے لیکن اس سے پہلے کہ بیٹمین کی بائک سے جوکر ڈکڑھ رہا تھا بیٹمین اپنا راستہ مدل لیتا ہے کیونکہ بیٹمین کا ایک اصول ہے کہ وہ کسی کو کبھی نہیں مارتا بیٹمین نے اپنی بائک کو جوکر کے راستے سے ہٹا رہا ہوتا ہے اس لئے اس کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بھروش ہو جاتا ہے جوکر اس کے پاس جاتا ہے اس سے مہلے کہ جوکر کچھ کر پاتا ہے پیچھے سے جیمز آ کر اسے گن پوائنٹ پہ لے لیتا ہے جو کہ ایک بولیس آفیسر ہے اور ان سب کو یہ لگتا تھا کہ جیمز گورڈن میئر کی جان بچانے کی جتنے کی بازی ہے لیکن ایسا نہیں ہو یہ ان کے پلان کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اب جوکر ان کے حراست میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ بریس کو پولی دنیا کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہاروی ڈینٹ بیٹمین نہیں ہے جیمز گورڈن یہاں سے چلے جاتے ہیں اور انہیں ان کے اس کام کیلئے کمیشنر بنا دیا جاتا ہے لیکن بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ ہاروی ڈینٹ اپنے گھر پوجی نہیں دلاصل ہاروی ڈینٹ کو جن لوگوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا وہ جوکر کے ہی لوگ تھے اور اب ہاروی ڈینٹ جوکر کے قبضے میں ہے لیکن جوکر ان کے حراست میں ہے اور وہاں پر بیٹمین آتا ہے کیونکہ بیٹمین کسی بھی قیمت ہاروی ڈینٹ کا پتا پوچھنا چاہتا ہے وہ جوکر کو بہت ڈورچر کرتا ہے وہ کہتا کہ ہاروی ڈینٹ کہا پڑا ہے لیکن اس کی مار کا اس کے ڈورچر کا جوکر بڑا سا بھی اثر نہیں پتا جوکر سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی جگہ ہاروی ڈینٹ کو مرنے دیا بیٹمین اس نے پوچھتا ہے کہ تم مجھے مارنا کی چاہتے ہو اس وقت پر جوکر بہت ڈینٹ ہوں کہتا کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تمہارے بینا میں کیا ہو میں ادھوڑا ہوں دراصل سچ میں جوکر بیٹمین کو مارنا نہیں چاہتا بلکہ وہ اس کے حصول کو ٹوڑنا چاہتا ہے اس حصول کو جس لو کسی کو کبھی نہیں مارتا کیونکہ جوکر کے خود اپنے زندگی میں کوئی حصول نہیں ہے اسی لئے اس کوئی سب ایک کیل لگ رہا ہوتا ہے یہاں پر جوکر اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ ریچل بھی اس کے آدمیوں کے قبضی میں یہ سننے کے بعد بیٹمین کو بہت 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 طرح سے مارتا ہے لیکن جوکر کو اس کی مار کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے تم مجھے تراب ہوں لیکن انت میں جوکر اسے بتا دیتا ہے کہ وہ تمہوں کہاں پر ہے وہ کہتا ہے ان دونوں میں سے تم ایک کوئی بچا سکتے ہیں اور تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کس کو بچاؤ گے بیٹمین ریچل کو بچانے کے لئے نکر پڑتا ہے اور کمیشنر جیمز گارڈن ہاروی ڈینٹ کو لیکن جب بیٹمین اس جگہ پہوستا ہے جہاں پر ریچل ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ریچل ہے بلکہ وہاں پر ہاروی ڈینٹ ہوتا ہے دراصل چوکر نے اس کے دماغ سے لیا ریچل بچے کیوں کہ اسے پتا تھا کہ بیٹمین ریچل سے پیار کرتا ہے اب اس سے پہلے کہ بیٹمین وہاں سے ہاروی ڈینٹ کو باہر لاتا دونوں بلکہ میں بلاسٹ ہوتا ہے ایک اس بلکہ میں جہاں پر ریچل ہے اور دوسرا اس جگہ جہاں پر ہاروی ڈینٹ ہے حالانکہ ہاروی ڈینٹ کو بیٹمین بچا لیتا ہے لیکن اس کا آدھا چہرہ بہت طرح سے جل جاتا ہے اور ریچل کی مردی ہو جاتی ہے وہاں دوسری طرح یہ دکھائے جاتا ہے کہ جوکر جیل سے بھاگ جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ لاؤ کو بھی لے جاتا ہے اس آدمی کو جس کو انڈرورڈ کے سارے پیسے کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے دراصل یہ پورا جوکر کا پلان ہوتا ہے اور اب جوکر کے پاس پیسوں کا اوٹی ہے جو انڈرورڈ کا ہے لیکن جوکر ان سبھی پیسوں کو چلا دیتا اور ساتھ میں لاؤ کو بھی جسے وہ اپنے ساتھ جیل سے لے کر آیا ہے وہی بروس وین یعنی کی بیٹمین کی کمپنی میں ایک آدمی کام کرتا ہے جس کا نام کولمن ہے اور اسے وہاں کی گتی ویدیوں سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ بروس ہی بیٹمین ہے اور یہ بات تو سب کو بتانا چاہتا ہے لیکن تمہیں چونکہ کو کول آتا ہے رو کہتا ہے کہ میں نے اپنا پلان بدل دیا ہے میں نے چاہتا کہ بیٹمین اپنا راست سب کو بتا اور اگلے ایک گھنٹے میں اگر کسی نے کولمن کو نہیں مارا تو میں ایک ہاسپیٹل کو بوم سے اکڑا دوں یہ سارے باتیں سننے کے بعد کولمن یہ بتانے سے رکھ چاہتا ہے کہ بیٹمین کے نقاب کے پیچھے کس کا چہر ہے وہی دوسری طرف جیمز گارڈن شہر کے جتنے بھی ہاسپیٹل سکتے ہیں ان سب کو کھانی کروانے کے لیے گیتا ہے جوکر اس ہاسپیٹل میں جاتا ہے جہاں پر ہاری ڈینٹ ہے ہاری ڈینٹ کا آدھا چہرہ پوری طرح سے چل چکے اس کی گلڈفرینڈ ریچل مار چکے اسی دے اس کی دماغی حالت بہت حد تک ڈسٹر ہوتی ہے اور جب جوکر اس کے سارنے چاہتا ہے تو سباکس ساتھ ہے لیکن جوکر اسے کننس کرتے تھے کہ میں نے وہ بوم نہیں لگایا تھا جس کی وجہ سے ریچل ماری کیونکہ اس وقت وہ پولیس کی ہیرا سکتا اور وہ ہاری ڈینٹ کو کہتا ہے اسے اپنی کن نہیں دیتا وہ کہتا ہے کہ چاہو تو تم مجھے مار دو ہاری ڈینٹ اس سکھے کو اچھالتا ہے جس سکھے کو اچھال کر اس نے زندگی کے کئی فیصلے لی یہ سکھا بھی ہاری ڈینٹ کے ساتھ ایک طرف سے چل چکا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس بات کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ اب ہاری ڈینٹ کے اسی سکھے کی طرح دو الگ لب پہل ہوئے ایک نیگٹیو اور ایک پوزیٹیو سکھا اچھالنے کے بعد یہ دکھائے جاتا ہے کہ جو گھر ہاؤسپیٹل سے نکل جاتا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد وہ اسی ہاؤسپیٹل کو بوم سے اڑا دیتا ہے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا لیکن یہاں پر کسی کی بھی جان نہیں جاتی کیونکہ پولیس میں بھاگنے شہر کی سارے ہاؤسپیٹل کو کھانے کروا دیا تھا اب یہاں پر ہاؤسپیٹل کی ایک مذہبی گائب ہوتی ہے جس میں کئی پیسنجرز بھی ہیں اور ساتھی ساتھ ہاری ڈینٹ بھی گائب ہیں اب یہاں پر نیوز والوں کو ایک ٹیپ ملتا ہے جسے وہ اپنے چینل پر جاناتی جہاں پر ایک آدمی یہ بول رہا ہوتا ہے کہ تم نے میرے کہنے پر اس آدمی کو نہیں مارا جسے میں نے کہا تھا جہاں ہوتے یہ پورا شہر میرا جو میں چھاؤں گا وہی ہو جس واس سے تین کروڑ کی آبادی والا یہ پورا شہر دہشت میں آجاتا ہے وہ شہر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہی دوسری طرف ہاروی ڈینٹ کو دکھائے جاتے ہیں چونکہ اس انسان کو ڈھونڈ رہا ہے جو ریجل کو اگوا کر کے اس جہاں لے گیا تھا جہاں پر اس کی موت ہوئی ہے اور اب ہاروی ڈینٹ کا دماغ پوری طرح سے بھوٹ چکا ہے یہ اس کی جیون کا اس کی پرسنیلیٹی کا ایک دوسرا ہوت ہوتا ہے جہاں پر اس سکھا اچھال کر لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے وہی اب بیٹ مین کسی بھی قیمت پر جوکر کو دھوٹنا چاہتا ہے ان کے پاس ایک سونار ڈیوائس ہے جس سے یہ پورے شہر کو ڈریک کر لیتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ جوکر کہا ہے وہ ایک بیلڈنگ میں ہوتا ہے جہاں پر اس نے بہت ساری لوگوں کو بندی بنا رکھا ہوتا ہے دراصل اس نے کئی لوگوں کے موہ پر بٹی بان کر ان کے ہاتھ پر نگلی گن پہنا کر انہیں ایک ماس پہنائے ہوتا ہے تاکہ دور سے پولیس کو یہ لگے کہ یہ جوکر کے آدمی انہیں دوسرے رکھا ہوتا ہے لیکن یہاں پر بیٹ مین ساری سیچویشن کو سمجھ جاتا ہے اور وہ سب ہی لوگوں کو بچا لیتا ہے وہی ندی میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ وہاں پر دو بوٹس ہوتی ایک میں کہتی ہوتی اور دوسرے میں آمڈو اور ان دونوں بوٹس میں بہت سارا ایکسپلوسیو لگا ہوا یعنی کی بام لکے تھے اور تب ہی دونوں بوٹس میں جوکر کی آواز آتی ہے وہ کہتا ہے کہ آج رات بارہ بجے میں ان دونوں بوٹس کو ایک ساتھ اڑا دوں اور اگر کسی نے اس میں سے کودری کی کوشش کی تو اس بوٹ کو میں وقت سے پہلے اڑا دوں اور تم سب لوگ ایک ساتھ مارے جاؤ گے لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تم دونوں کی بوٹس میں ایک ایک ریموٹ ہے اور یہ ریموٹ ایک دوسرے کی بوٹ کو بلاسٹ کرنے کا ہے اور تم دونوں بوٹس میں سے جو بھی دوسری بوٹ کو بلاسٹ کرنے کا ہے اس بوٹ کو چھوڑ دیا جائے اب یہاں پر سب لوگ بہت ہی دویدہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسری بوٹ کو بلاسٹ کرنے کا چاہیے اور کچھ لوگ اس کی فیبر میں نہیں ہوتے دونوں درم بہت زیادہ تہشت ہوتی ہے دراصل لوگوں کے دلوں سے جوکر انسانیت کو ختم کرنا چاہتا ہے اب جوکر جس بیلڈنگ میں ہوتا ہے وہاں پر بیٹمین پہنچاتا ہے اور جوکر اس کے بیچ میں آتا پائی ہوتی ہے لیکن جوکر بیٹمین کے اوپر چھوڑ کر وار کرتا ہے جس سے وہ اسے اپنے کابو میں لے لیتا ہے اور اسے بات وہ سے بتاتا ہے کہ اب دھپا کے ہوئے بیٹمین کہتا ہے کہ ایسا کچھ میں نہیں ہوگا اور تب ہی بارہ پچھاتا ہے دونوں درم سے کوئی بھی ریموٹ کا پڈن نہیں دھپاتا ہے وہ لوگ امسانیت کو ختم نہیں ہونے دیتے اس بات سے جوکر کو دکھ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس بھی ایک ریموٹ ہے جس سے وہ دونوں پوٹس کو ایک ساتھ بلاسٹ کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریموٹ دباتا ہے بیٹمین اسے ملنگ سے نیچے دھکا دے وہ گلنا آتا ہے لیکن وہ تب بھی خسنا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ مر گیا تو بیٹمین کا اصول ٹوٹ جائے گا جس میں وہ کبھی کسی کو نہیں مارتا اور جوکر یہ چاہتا ہے اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے لیکن بیٹمین اس کے طرف ایک نصی کرتا اسے اوپر ہیچ لیتا ہے جوکر کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے بے گنی آدوسلو کی وجہ سے نہیں مار ہوگی اور میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ تمہارے ہونے میں مجھے نہیں ماروں گا بیٹمین کہتا ہے کہ تم اب پوری زندگی باغل کھانے میں سڑ ہوگی جوکر اسے کہتا ہے کہ ابھی تمہیں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے اسے ہاروی ڈینٹ کے بارے میں بتاتا ہے دراصل یہ پورا شہر ہاروی ڈینٹ کو ہیرو سمجھتا ہے جوکر اسے کہتا ہے کہ جو کام اس نے اب تک کی ہے جب وہ دنیا کے سامنے آئیں گے تو دنیا کی ساری آشاہ ہے جو اس سے تھی وہ پوری کی پوری ٹوٹ جائے گی اور اسے کوئی کبھی ہیرو نہیں سمجھے گا ہمیشہ اپنے پاس حکم کا ایک کا رہنا جائے گی اور میرا حکم کا ایک کا ہاروی ڈینٹ ہے جسے میں نے مجھے منا دیا اس کے بعد بیٹمین یہاں سے جنا جاتا ہے اور جوکر کو پولیس اپنے کسٹڈی ملے لیتی ہے اور دوسری طرح یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہاروی ڈینٹ اسی بیلڈنگ میں ہوتا ہے جہاں پر ریچل کی بیٹھے ہوئی تھی اور وہاں اس کے کبزے میں جیمز گارڈن کا پریوار ہوتا ہے چونکہ اب کمیشنر ہے وہ جیمز گارڈن کے پریوار کو اس لئے اقوا کرتا ہے کیونکہ ریچل کی ملتی ان آفیسرز کی وجہ سے ہوئی تھی جنہیں جیمز گارڈن نے اپنے دپارٹمنٹ ملیا تھا اور ہاروی ڈینٹ نے اسے کئی بار اس چیز کے لئے منع بھی کیا تھا کہ کرپ آفیسرز کو اپنے ٹیم میں من دو لیکن اس وقت اس کی جیمز گارڈن نے نہیں سنی اسی لئے اب وہ اس سے اس انسان کو چھیننا چاہتا ہے جس سے جیمز گارڈن زب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اس کا بیٹا تھا وہ اس اپنی گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر بیٹمین آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کر یہ چاہتا تھا وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ایک شریف اور سچا انسان بھی مجھے بن سکتا ہے اور اسی لئے اس نے تمہیں چنا کیونکہ تم ہم سب میں سب سے بہتر تھے دلاصل جنگ کے خلاف ان دینوں کی ایک ٹیم تھی جسے جو کر دوننا چاہتا تھا اور اس نے ایسا کیا بھی ہاروی ڈینٹ اس کی بات نہیں سنو وہ کہتا ہے کہ اب یہ سکھا تمہارا فیصلہ کرے گا وہ سکھا اچھالتا اور اگر سکھے کا وہ حصہ سامنے آیا جو جلا ہوا ہے تو وہ گولی مار دے گا اور جب وہ بیٹمین کے نام پر سکھا اچھالتا ہے تو وہ ہی جلا ہوا حصہ اوپر آتا ہے تو بیٹمین کو گولی مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ریولور اپنے سکھ پہ لگا وہ سکھا اچھالتا ہے لیکن سکھا اس کے پیبر میں آتا ہے اور اب باری آتی ہے جیمز گارڈن کے بیٹے کی اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کر پاتا بیٹمین اسے دھکیلتا ہوا نیچے لے جاتا ہے جس کی وجہ سے ہاروی ڈینٹ بیلڈنگ سے گر کر مر جاتا ہے لیکن وہ جیمز کی بیٹے کو بچا لیتا ہے اور اس طرح سے ہاروی ڈینٹ کا آگ دو جاتا ہے جیمز گارڈن بولتا ہے کہ ہم آر گئے جو کر جیت گیا وہ یہی چاہتا تھا ہاروی ڈینٹ ہم سب میں سب سے پہتر تھا وہ دنیا ہائی ہو تھا اور جب انہیں یہ پتا چلے گا جس میں سے دو پولیس ملے تو سب کا وشواس اٹھ جائے گا دراصل ہاروی ڈینٹ نے اسے کو بھی مار دیا ہوتا ہے جو یہاں پر ریچل کو لائے ہوتا ہے بیٹمین کہتا ہے کہ میں کبھی بھی برائی کے جیت نہیں ہونے دھوا وہ کہتا ہے کہ ہاروی ڈینٹ کے سارے الزام میرے اوپر لگا دوں تاکہ دنیا ہوں اسے ہیرو سمدھی کیونکہ وہ دنیا کے سامنے ایک چہرہ تھا جبکہ میرا چہرہ آز تک کسی نے بھی نہیں دیکھا حالانکہ جیمز گارڈن یہ نہیں کرنا جاتا لیکن اسے پتا ہے بیٹمین جو کیا رہا ہے وہ صحیح ہے اسے ایسے کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا وشواس نہ ٹوٹیں اور وہ ایسے کرتا ہے بورا شہر اب ہاروی ڈینٹ کو ایک ہیرو مانتا ہے اور بیٹمین کو ایک بوجھنے اور انت میں یہ دکھائی جاتا ہے کہ ریچل نے ایک لیٹر بیٹمین کے لئے لکھا تھا جس میں اس نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ہاروی ڈینٹ سے شادی کرنے والے ہیں کیونکہ بیٹمین بھی اس سے پیار کرتا تھا لیکن وہ بیٹمین کو بیٹمین کے روپ میں نہیں اپنا سکتے تھے اور بیٹمین کبھی بھی اپنے اس روپ کو چھوڑ نہیں سکتا تھا اور ریچل نے وہ لیٹر بیٹمین کے آدمی ایل فریٹ کو دیا تھا لیکن ایل فریٹ اس لیٹر کو چلا دیتا ہے وہ اسے بیٹمین کو یعنی کہ بیٹمین کو نہیں دیتا کیونکہ ریچل اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اگر وہ یہ لیٹر بیٹمین کو یعنی کہ بیٹمین کو دیوی دیتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے